اللہہو 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 اللہہ لیکن آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر تلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز چاہوں وقتاً فوقتاً آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں آتا ہے رابی مولا بیٹے کی شادی ہے شرکت فرمائی کہا کربلا کے واقعے کے بعد ہمارے گھر آنے سے شادیوں میں شرکت کا رواجی اٹھ گیا تو مولا پھر کیسے بلا ہوں اپنے گھر میں کہا میرے بابا کی مجلس کا اس نے مجلس گئے اعلان کر دی ہے اب مجلس ہوئی مجمع آکے بیٹھ گیا اب وہ گھر سے باہر نکلا چاہا مدینہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے کہ جا کے امام کو لاؤں دروازے پہ امام خود سے کھڑے طلب کے کہا مولا میں تو آپ کو لینے جا رہا تھا فرمایا جہاں میرے بابا کا ذکر ہو ضرورت نہیں ہے کوئی مجھے آکے بلائے دنیا میں جہاں بھی حسین کا ذکر ہو خیر امام کو ممبر کے قریب لاکے بٹھایا گیا مسائب بھی خطیب نے ایسے پڑ دی اکبر لیکن اکبر کربلا کا وہ شہید ہے جمعہ میں نے شاید پہلے دن کہا تھا لاشا اٹھانے سے پہلے حسین کے بال سفید تھے اکبر کا لاشا اٹھایا تو سر و داڑی کے بال پہلے کالے تھے سر و داڑی کے بال سفید ہو گئے اب جو مسائب پڑے کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا مجلس ختم بہت مشہور روایت ہے لیکن پھر ہر سال شہادت پہ یاد آ جاتی بانی مجلس قریب آیا مولا توہی نے کہا ہے دیکھتا بابا کے مسائب شروع ہوئے جنت سے اتر کے میری دادی فاطمہ الزہرہ آ رہا ہے وہاں آکے بیٹھیں جہاں آزاداروں کی جوتیاں ہیں اور بال کھول کے ان سب کے لیے دعا کر رہی ہیں آپ کے لیے دعا زہرہ ان محترم خواتین کے لیے دعا فاطمہ مگر اکیلے نہیں سجاد کے ساتھ معصوم کی ہے خدیث ابھی تک تو بات میرے اندازے تھے اب سنت البکاؤنا خمس آدم سے لے کے قیامت تک رونے والے تو پانچ ہی گزریں چوتھے نمبر پہ کہا کہ میری جدہ فاطمہ واچھے نمبر پہ کہا میرا دادا سجاد نام ہی نہیں لوکا لیا فاطمہ اور سجاد اور اس طرح سے یہ دونوں ہر منزل پہ ساتھ ہیں یہ تاریخ میں ایک فقرہ آیا جب رسول اللہ کے بعد فاطمہ اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی نا تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اسا ہاتھ میں لے کے جنت البقی کے پیچھے چلی جاتی تھا جہاں بہت الحزن ہے حسین کا ہاتھ دھاما ہوا ہے حسن ماں کے ساتھ پورا دن وہاں بیٹھ کے ماتم کرتی ہیں مجلس پڑھتی ہیں شام کو آسا ہاتھ میں لے کے آ جاتی ہے اب مجھے تو نہیں بتا کہ پورا دن مجلس میں کیا پڑھتی ہیں اتنا یقین ہے کہ اپنا لکھا ہوا نوحہ تو خود پڑھتی ہوں سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علیہ میں سر نہ لیا گیا لیکن ایک بار میں نے تاریخ لکھنے والے سے کہا رکھ جاؤ مجھے یہ بتا دے کہ تُو نے کیا لکھ دیا فاطمہ آسا ہاتھ میں پکڑ کے جاتی ہے آسا تھام کے واپس آتی ہے آسا تو بڑھاپے کی نشانی ہے شہدادی کمر اسی بیجھتر ستر جواب ملا فقط اکتھارہ سال کی تھی ماتے ماں اکتھارہ سال میں اتنی ضعیف اور کمزور اور بوڑی ہو گئے بغیر آسا کے نہیں چل سکتی ہے جوانی میں بھولا ہوتے کسی اور کو بھی دیکھا ہے آپ نے حسینی قافلہ واپس آیا اور ایک مرتبہ محمدِ حنفیہ اپنے جوان بھتیجے کو تلاش کرتے ہوئے چلے قافلے میں داخل ہوئے اب یہاں تک مسائب پہلے بھی سنیں آگے بڑھانا ایک بار قافلے میں داخل ہوئے چوبیس سال کا جوان بھتیجہ تو کئی نظر نہیں آرہا ایک ستر اسری سال کا بوڑا آدمی ضرور نظر آیا سر کے بال سفید، داڑی کے بال سفید، بھوے سفید، چہرے پہ جھرنیاں کمر جھکی اچھا ایسا تو کوئی حسین کے ساتھ گیا بھی نہیں تھا مدینے سے لیکن خیر آگے بڑھے محمدِ انفیہ سے بھی زیادہ عمر ہے کہا اے مرد بزرگ یہیں کہیں میرا جوان بھتیجہ سجاد ہوگا بابی اتنا کہا تھا وہ بوڑا کہتا ہے چچا آنا علی یبن الحسین میں ہی تو آپ کا بھتیجہ سجاد ہوں آپ نے مجھے نہیں پہچانا فاطمہ سے کوئی پوچھے شہزادی آپ جوانی میں بوڑی کیسے ہو گئے مختلف جواب دیں گی دروازہ جلا کوڑا پڑا محسن مارا گیا سجاد نے کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا مولا آپ کیسے جوانی میں بوڑے ہوئے صرف ایک جملہ کا الشام الشام یہ شام ہے جس نے سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر دیا مگر مگر سجاد اور فاطمہ کے مسائب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آج کی رات کربلا کے واقعے کے پہتیس سال بعد میرے مظلوم امام کو زہر دیا گیا میرا چوتھا امام آج شہید ہوا کل صبح پانچوے امام نے اپنے بابا کو غسل میت دیا غسل خانے سے پانچوے امام کے رونے کی آواز آئی ہے غسل دے کے باہر آئے لوگوں نے آج جوڑے مولا خسال میت کو غسل دیتے ہوئے نہیں روتا آپ کیوں رو رہے تھے کہا جب میں نے غسل میت کا پانی ڈالنے کے لئے کرتہ اتارا تو گلے پر پہتیس سال بعد بھی اس طوقے خاردار کا زخم نظر آیا جو ایک سال میرے بابا کے گلے میں پڑا رہا ہے لیکن یہ روایت پڑھ کر فوراں میرے ذہن میں پوری روایت آگا غسال غسل خانے میں نہیں روتا تین ہی مرتبہ رویا تینوں اس خاندان کے واقعے ہیں یہ تو تیسرا موقع تھا پہلا کیا تھا مولا علی فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے رو رہے ہیں زینب نے بابا کے رونے کی آواز سنے غسل دے کے باپ باہر آیا دامن پھکڑ کے کہا بابا امہ کی میت کو غسل دیتے ہوئے کیوں رو رہے تھے کہا بیٹی جب میں نے غسل میت کا پانی کمر پہ ڈالا تو اب تا چاند نوے دن پہلے کے کھوڑے کا زخم نظر آ رہا نہیں آپ اس سے بھی زیادہ روئیں گے جب پہلے اور تیسرے رونے کے بھیج کرونا سنیں گے اور بھیج کرونا کونسا ہے جب زندان شام میں نننی سکینہ زندان شام میں نننی سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا ارے چیخے مارتی بھی باہر آ گئے اور اگر آپ وہ روایت ذہن میں رکھے تو میرے آخری جملے اس سجاد نے نننی بہن کو جب دفن کیا تو بظائر اکیلے تھے مگر کوئی مدد کے لیے آیا تھا نا وہی روایت آج کے لیے بھی کہ پچیس مورم کو امام باقر چوتھے امام کا جنازہ لے کے چلے بقی میں قدم رکھا لوگوں نے کہا مولا کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کہا یہ میری دادی فاطمہ ہے جو اپنے سجاد کا ماتم کرنے آ گئی خالی ماتم کرنے نہیں میں نے خود ایک خطیب سے سنا خالی ماتم کرنے نہیں جب ایک بار امام باقر باپ کی میت کو قبر میں اتار رہے ہیں ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ باہر آتے ہیں فاطمہ کی آواز آتی ہے باقر بیٹا تو اکیلا سجاد کو قبر میں نہ اتار سجاد کو میرے حوالے کر فاطمہ سجاد کو لینے آئی ہے ماتم سجاد واہ سجادہ واہ سجادہ